بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈی آف ایم سیکیوز سٹیڈی آف ایم سیکیوز کے جیو گروفی جنرل لیلج کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ہمارا سیشن ہے اوشنز آف تی ورل یعنی دنیا کے جتنے بھی میجر اوشنز ہیں اس حبالے سے ہم پڑھیں گے اس سے جڑیو ہی جتنے بھی انفرمیشن ہے وہ آج کے سیشن میں شامل ہے نقشے کے مدد سے ہم دیکھیں گے کہ جو میجر اوشنز ہیں یہ دنیا کی کس خطوں میں باتیں ہیں دنیا کو انہیں کس طرح ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور کون سے زمینی خطے ان کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان اوشنز کے حوالے سے جتنے بھی امپورٹنٹ انفرمیشن اور نولیج ہے وہ سارے کا سارا آج کے سیشن میں شامل ہے بڑا حل فول نولیجیبل سیشن ہے اور جنرل نالیج کے حوالے سے بہت سارے انفرمیشن آج کے سیشن میں شامل ہے آپ انڈ تک کے پس آجن کو دیکھیں گے تو آپ بہت سی انفرمیشن آپ اس سے گیدر کر سکیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے what is the difference between sea and ocean آجن کی طرف جانے سے پہلے ایک difference ہے سی اور آجن کے بیچ میں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ سی کسے کہتے ہیں اور آجن کسے کہتے ہیں سی جو ہے اس کو سمندر کہتے ہیں جب اردو میں اور آجن کو بہر کہتے ہیں دونوں وارٹر باڈی سے ہیں لیکن انہوں نے سلائٹ ڈیفرنس ہے ایک بات جو سیز کے حوالے سے وہ سمالر دن آجن سے آجن جو ہے وہ میجر اور وارٹر باڈی سے جبکہ سیز آر سمالر وارٹر باڈی سے تو سی اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور سمالر بھی اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو اس چیز ترہہ اسوشیئٹ کرنا ہے کہ سیز آر سمالر وارٹر باڈیز دن آجنس سیز آر یویویلی لوکیٹید جو سیز ہوتے ہیں وہ عموماً ان جگہوں پر واقع ہوتے ہیں جہاں پر زمین اور آشنز ملتے ہیں یعنی سیز کا جو تعلق ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ ہوتا ہے ان کی کوئی نہیں کوئی اسوسییشن اٹیشمنٹ جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہوتی ہے لینڈ میس کے ساتھ ہوتی ہے سیز آر پارشلی انکلوز بائی لینڈز یہ یا تو جزوی طور پر زمین کے ساتھ گرے ہوئے ہوتے ہیں یعنی زمینی خطو میں واقع ہوتے ہیں یا مکمل طور پر بھی زمینی خطو میں واقع ہو سکتے ہیں یا ہم دوسری الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیز چھوٹی یا بڑی وارٹر باڈیز ہیں جو مکمل طور پر یا جزوی طور پر لینڈ کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ انکلوزڈ ہوتے ہیں تو انہیں سیز کہتے ہیں یہ بڑی وارٹر باڈیز ہیں جو زمین کا تقریبا تھرڈ فوست جو ہے اس کو کور کرتے ہیں لوبے لوباباس اس سے دفینیشن کا یہ ہے کہ سیز ہوتے ہیں وہ سمالر وارٹر باڈیز ہیں اور ان کا لینڈ میسز کے ساتھ تعلق ہے جبکہ جو آشنز ہوتے ہیں وہ سیز سے باہر جو وارٹر باڈیز ہیں ان کا زمین کے ساتھ تو اس طرح تعلق کا اٹیشمنٹ نہیں ہوتی انہیں آشنز کہتے ہیں اس طرح نمبر کی ہم بات کریں تو آشنز جو ہے وہ نمبر میں کم ہیں چونکہ بڑی وارٹر باڈیز ہیں تو نمبر میں کم ہیں چار پانچ جو ہے وہ آشنز ہیں جبکہ جو سیز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اس کے مقابلے میں تو اس حوالے سے بھی آپ اس کو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں پکچرز میں تو یہاں میں نظر آتی ہیں کچھ سیز بھی ہیں اور آشنز بھی ہیں تھوڑا سا تاکہ ان کے ڈیفرنس کو سمجھا جائے تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ایٹلانٹک آشن ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ زمین کے ساتھ جو زمینی خطے ہیں ان سے تھوڑا باہر واقع ہیں یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی لینڈ میسز آپ کو نظر آتے ہیں ان سے باہر واقع ہوتے ہیں وارسٹ ایریاز ہیں وارسٹ وارٹ آف باڈیز ہیں جبکہ اگر اس کے بارکس ہم سیز کو دیکھتے ہیں تو یہ نارویجین سی یہاں پہ دیکھیں تو اس کی لینڈ باڈیز کے ساتھ اس اسیسیشن اس کے قربت ہے یہ بیرن سی کو آپ دیکھیں اس کے لئے بلٹک سی تو دیکھیں تو یہ بھی لینڈ میسز کے ساتھ انکلوز ہے چاروں طرف اس کے لینڈ باڈیز نظر آتی ہیں نورت سی کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کے چاروں طرف بھی ہمیں لینڈ میسز اور انکلوزیر نظر آتا ہے یہ جو ہے لینڈ کے ساتھ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ انڈیان آشن ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بڑی وارٹر باڈی ہے اور زمین سے دور ہٹ کے واقع ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابل میں اگر ہم سیز کی بات کریں تو یہ ریڈ سی یہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو ایرث میسز کے ساتھ اس کے اسیسیشن ہے اس طرح یہاں پہ امانسی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بھی آپ کو مختلف ممالک کے ساتھ یا مختلف زمینی خطوں کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے اس کے ساتھ اسوسییٹڈ نظر آتا ہے تو یہ بسیکلی آشن اور سیز کے بھی اس میں ڈیفرنس ہے اس پکچر میں جو ورل آشنز ہیں اس کی تصویر دی گئی ہے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کہاں کہاں واقع ہیں تو سب سے بڑا جو دنیا کے آشن ہے اسے پیسیفک آشن کرتے ہیں تو یہ یہاں سے یہ والا ایریا جو آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے یہ پیسیفک آشن ہے اور یہ چونکہ دنیا کا سب سے بڑا آشن ہے 45% آف تی ارث اس آشن تو یہ سارا پیسیفک آشن ہمیں نظر آتا ہے یہ والے خطے جو ابر والا اس کا پورشن ہے ایکویٹر کے اوپر اسے نورت پیسیفک آشن کہتے ہیں اور جو ایکویٹر کے نیچے ہے یعنی ساؤتھ میں ہے اسے ساؤتھ پیسیفک آشن کہتے ہیں اسی طرح یہ نورت پیسیفک آشن اور یہ نیچے ساؤتھ پیسیفک آشن ہے تو یہ والا پورشن چونکہ زمین اماری سفیر میں ہے تو لہٰذا یہ دونوں طرف سے زمین کو کور کرتا ہے تو سب سے بڑا آشن بھی ہے زمین کا جو ہے وہ سب سے زیادہ پارٹ جو آشن کے حوالے سے ہے وہ پیسیفک آشن پر مشتمل ہے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے نورتھ ایٹلانٹک آشن دوسرے نمبر پہ تو یہاں سے لے کر یہ جو خطہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا نو ہے یہ ایٹلانٹک آشن ہے اسی طرح اس کا یہ والا حطہ جو کہ ایکویٹر کے اوپر واقع ہے اسے نورتھ ایٹلانٹک آشن کہتے ہیں اور جو ایکویٹر کے نیچے یہ والا پورشن نظر آتے ہیں ہمیں اس سائٹ میں اسے ساؤتھ ایٹلانٹک آشن کہتے ہیں اب زمین کے گر ہم بات کریں تو ایٹلانٹک آشن کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ اس کا تعلق بنے گا یورپ کانٹیننٹ کے ساتھ دوسرا اس کا تعلق بنتا ہے افریقہ کے ساتھ یہ دو میجر کانٹیننٹ سے جن کا تعلق جو ہے ایٹلانٹک آشن کے ساتھ بنتا ہے اور اس سائٹ پہ ہم دیکھیں تو نورتھ ایمریکہ اور یہاں پہ ساؤتھ ایمریکہ پھر میں یہ کہوں کہ ایٹلانٹک آشن جو ہے وہ چار کانٹیننٹ کے ساتھ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں انڈین آشن نظر آتا ہے یہ والا پورشن جتنے بھی پیسیفک آشن اور اس کے بیچ میں ہے یہ والا پورشن یہ سارا جو ہے وہ انڈین آشن پر مشتمل ہے اور اس کی اگر اسوسیشن کی ہم بات کریں تو ایسٹریلین کانٹیننٹ کے ساتھ ایک طرف پر لگتا ہے دوسرا یہ ایشن کانٹیننٹ کے ساتھ لگتا ہے اور اس سائٹ پہ ہم دیکھیں تو افریقان کانٹیننٹ کے ساتھ لگتا ہے تو تین کانٹینٹ کو یہ انڈین آشن تیش کرتا ہے جبکہ اگر ہم پیسیفک آشن کی بات کریں تو پیسیفک آشن اس سائٹ پہ ہم دیکھیں تو سوٹ امریکہ کے ساتھ اس کی اسوسییشن ہے نورت امریکہ کے ساتھ پیس کے اسوسییشن ہے اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اسیہ کے ساتھ بھی ہے اور اسٹرولیا کے ساتھ بھی ہے یعنی فور کانٹینٹس آر اسوسییٹیڈ ویدھ پیسیفک آشن ایٹلانٹک آشن یہ والا پورشن جو کہ نارتھ پول کی طرف واقع ہے اسے آرکٹیک سرکل کہتے ہیں تو اس والے پورشن کو آرکٹیک آشن کہتے ہیں جبکہ سمیلرلی جو ہم ایکویٹر کے ساؤت میں ساؤتھ موسٹ کے اوریجنز ہیں یہ والا پورشن اسے سام ٹائمز سودرن آشن بھی کہتے ہیں تو دیز ور میجر آشنز اف تی ورلڈ ان کی اسوسییشن اور دنیا کی کن خطو میں واقع ہیں میں نے پچل کی مزد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آئیے اب کچھ ایپورٹنٹ ڈیٹا جو ان اوشنز کے عوالے سے ہے اس کو دیکھتے ہیں پیسیفک اوشن جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اوشن ہے لہٰذا اس کا ایریا جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے تقریباً پندرہ کروڑ پچھون لاکھ ستاون ازار سکوئر کلومیٹر اس کا ایریا بنتا ہے لیکن اگر ہم اس کو انٹرسٹنگ وی میں اسوشیئٹ کرنا چاہیں اس کو یاد تو نہیں کر سکتے لیکن ان کے جو فگرز ہیں ان کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ وی میں اسوشیئٹ کر کے ہم زین میں سکچ بنا سکتے ہیں تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ون پھر ہمیں ڈبل فائیف پھر ڈبل فائیف نظر آتا ہے ان سیون تھاؤزن آخر میں آتا ہے ون ڈبل فائیف ڈبل فائیف سیون تھاؤزن ڈیز آر دی نمبرز آف تی ایریا سوئر کلومیٹرز تو اس طرح آپ اس کو زین کر سکتے ہیں اس کی پرسنٹیج ہے وہ فائیف پائیف 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 سیون پرسن آتا ہے توٹل سی ایریا اس کا ورد بائی پیسیفک آشن ایبریج جب تیسی چارہ رہا دو سو اسی میٹر ہے جبکہ اس کا جو گیٹی ایسٹ اور بیسٹ پوائنٹ ہے جو کہ پوری دنیا کا بھی گیٹی ایسٹ اور بیسٹ پوائنٹ ہے that is called میریانن ٹرنچ چیلنجر ڈیپ بھی سے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو دو چیزیں associated ہیں وہ ایک تو اس کی depth ہے وہ ہے تین تھاؤزن نائن ہینڈر نائنٹی فور میٹر وائل ان فٹ ایٹ ایس تارٹی سکس داؤزن این سونٹی فٹ تو یہ دونوں چیزیں فٹ کے آوالے سے بھی اور میٹر کے آوالے سے بھی میریانن ٹرنچ کی چیلنجر ڈیپ کو آپ نے یاد کرنی ہیں 10,994 میٹر جبکہ 36,070 فٹ بنتا ہے جو کہ میاریننٹ ٹینچ اور چیلنجر ڈیپ کی ڈیفت ہے دوسرے نمبر پہ ہے ایڈلانٹک اوشن یہ دوسرا بڑا اوشن ہے اور اس کا جو رکبہ ہے وہ سکوائر کلومیٹر میں بنتا ہے یہ سات کروڑ 63,63,000 بنتا ہے اور اس کے فیڈور کو بھی ہم دیکھنا جائیں تو یہاں پہ ہم 7 کو اگر علاقہ کر دیں 63, 63 and then 3, 0 7, 6, 3, 6, 3 and 3, 0 these are very interesting figures as well جو آپ اس کو زینشین کر سکتے ہیں C percentage کی بات کریں تو 22.8% تو یہ تقریبا 50% less than Pacific Ocean 45 سے تقریبا 50% less than بنتا ہے یہ اس سے کم ہے average جات کی ہم بات کریں تو 3926 میٹر اس کے average جات بندی ہے جبکہ اس کے جو greatest point ہے وہ بارٹی رائکو ڈرنچ ہے جو کہ کیرابین سی میں پایا جاتا ہے 8,648 میٹر اس کی جو ہے وہ ڈپھ ہے پورٹی رائکو ڈرنچ کی اور اس کے فیگرز کو بھی آپ دیکھیں تو 8 64 and then 8 اس طرح آپ نے ان پرسٹنگ وے میں اس کو یاد کرنا ہے 3rd one is Indian Ocean Indian Ocean کا جو area in square kilometer ہے یہ 6 کروڑ 85,56,000 6 کروڑ 86,56,000 اور اس کا جو C area بنتا ہے وہ 20.3% ہے تو Atlantic Ocean سے یہ 2% کم ہے یہ Indian Ocean 20.3% of the Sea Area total Sea Area is covered by Indian Ocean اس کی average اپتہ 3963 میٹر جبکہ Java trench is the deepest point in Indian ocean with 7,125 میٹر depth 4th and last number is Arctic Ocean Arctic Ocean کی area in square kilometer بنتا ہے وہ 1.440,56,007 1.440,56,007 square kilometer area بنتا ہے جبکہ Sea area کی percentage 3.9% تو یہ exact 17% less than Indian ocean ہے اور اس کی average depth تو ہے وہ 1205 میٹر ہے جبکہ اس کی جو deepest or greatest point ہے وہ ہے Eurasian باسن اور اس کی depth ہے 5450 میٹر تو یہ چار major oceans تھی ان کی area is square kilometer and percentage average depth or greatest point تھی ان اور ان کی depth تھی that comes to the end of this session آج کا session اپنی اختتام کو پہنچا آج کی session میں major oceans of the world اور اس سے relevant information کو cover کیا ہے آنے والے session میں اس